نمسکار دوستو دوستو آج ہم ایک ایسی شخصیت کو خیراز عقیدت پیش کریں گے جس نے ہمیں تو بہت کچھ دیا ہم اس کو اس کے قدر کے مطابق اور اس کی جو دین ہے اس کے مطابق اتنا نہیں دے پائے یقینا نہیں دے پائے بہرحال ایسی شخصیت کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے ضروری بھی ہوتا ہے اچھا بھی لگتا ہے ضروری بھی ہوتا ہے ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایسی شخصیتیں اگر ہماری عدد کی دنیا میں نہ ہو تو ہم کتنے خالی خالی سے رہ جائیں کتنی ایک عجیب سی ہماری ستی ہو جائے کہ ہم لوگ چاہیں بھی تو کچھ بات دھنگ سے نہ کر پائیں ترتیب سے نہ کر پائیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست شاعر اور رہنما جناب مہندر پرتاب چاند صاحب بیتی رات اپنی آخری سانس لی اور کوچھ کر گئی تکلیف اس لیے ہوئی اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے عدیب شاید آنے والے وقت میں ہمارے سامنے نظر نہ آئیں وہ جو کتیل شفائی صاحب کا وہ شیر یاد آتا ہے جو میں نے پچھلی بارے ایک مشاعرے کے وقت ان کے اعجاز میں پڑا تھا چاند صاحب کہی کہ کچھ اور بھی سانسیں لینے پر مجبور سمیں ہو جاتا ہوں کچھ اور بھی سانسیں لینے پر مجبور سمیں ہو جاتا ہوں جب اتنے بڑے جنگل میں کسی انسان کی خوشبو آتی ہے تو کچھ ایسے ہی تھے چاند صاحب اور بے حد نفاست پسند شائستگی اور بہت ساری خوبیوں کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے سب سے خوبصورت بات تھی کہ یہ اکادمی کی اور سے جو ایک ان کے ان کو غرازی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک شوک صبح بلائی تو اس پر سب لوگوں نے اپنے اپنے تاثرات اور اپنے اپنے جو انسان سمرن تھے وہ پیش کیے سب ہی ایک بات پر بلکل یقصہ تھے سب کی ایک رائے تھی کہ اس آدمی میں دو بہت بڑی خوبیاں تھیں زندگی ذاتی زندگی میں ان کو بھی بہت بڑے ہاتھ سے جھیلنے پڑے بہت بڑے ہاتھ سے جھیلنے پڑے جن کا ذکر اس وقت مناسب نہیں ہوگا کیونکہ جانا ہمارے لئے ایک حادثہ ہے لیکن اس کا باوجود اپنی عدبی جو سفر تھا اپنی عدبی سفر میں انہوں نے ان حادثوں کو بہت لمبے عرصے تک نہیں دھویا اور جو بھی وقت کی مانگ تھی ضرورت تھی اور جو جذبات کی ضرورت تھی جو سرجن کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت دباؤ پڑتا ہے کہ مجھے کچھ لکھنا چاہیے ان لمحوں میں وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہیں پرانی اپنی داستانوں کو لے کر یا اپنی حادثوں کو لے کر انہیں کو بیان کرنے لگے ان کے مند میں ایک بات ہوتی تھی میں نے ایک بار پوچھا بے کیچاند صاحب یہ کیا ہے آپ کبھی ذکر نہیں کرتے یہاں تو دیکھا ہے چائر کئی بار بہت لمبا چوڑا اپنے جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں قدرت کی اور سے علامیہ کی اور سے عشور کی اور سے ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ذاتی ہوتی ہیں کچھ میرے غم اپنے ذاتی ہیں میں جب آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو میرے غم اپنے آپ میں ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ غموں سے باہر آ کر تخلیق کا ڈامن پکڑ لینا چاہیے اور میں اس وقت لکھتا ہوں اور خوب لکھتا ہوں اور مجھے تسکین ہوتی ہے کہ باوجود کسی بھی بہت بڑے حادثے کے عیشور پرکرتی یا اللہ میاں مجھے تخلیق سے روک نہیں پایا اس بات کا مجھے فکر ہوتا ہے پتر و زندگی بھر یہ کرکشتر یونیورسٹی میں پہلے چیف لائیبریڈین بھی رہے پھر لائیبریڈی ریپارٹمنٹ جو تھا اس کے بھی ہیڈ رہے اور سب سے بڑی بات تھی نفاست اور دوسری بات تھی بھاشا کے بارے میں زبان کے بارے میں پکڑ مجھے یاد آتا ہے کئی بار کہ ہم لوگ جو یہ روز اپیسوڈ جو ہم لوگ ریکارڈ کرتے ہیں تقریبا ہر اپیسوڈ پر ان کے کمنٹس آتے تھے اور جہاں جہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تھی کہیں ایک بچن بہو بچن میں یا کچھ اور دیگر غلطیاں ہو جاتی تھی تو بڑی بڑی شائستگی کے ساتھ مجھے احساس کرا دیتا ہے کہ بھائی جان اس کو یوں بھی کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک سلیکہ ہے کہنے کا اور کسی کو افینڈ کرنا تو ان کی طبیعت میں تھا ہی نہیں وہ ایک صبح ہوتا ہے بندے کا وہ نہیں تھا بہرحال دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بہت سارے سنکلن ہمیں دیئے ہیں وہ بڑے عادبت ہیں اور سنسمرن ان کے زندگی کے بقائدہ اس وقت سے شروع ہوتے ہیں یہ شاید ایک کی بہت کم شخصیتوں میں ایک شخصیے مجھے ملے جنہوں نے ذاتی طور پر منٹو کو دیکھا تھا ذاتی طور پر قاسمی صاحب اور یہ دیگر جو اس وقت کے جو شائر تھے پرانے سب بھی شائروں سے ان کی ذاتی رشتے تھے قتیل شفائی صاحب سے صاحب سے تو خیرتا ہی بات کی بات آ جاتی ہے اور بہت بڑے فخر کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کرتے تھے کہ میرے پاس یہ سرمایہ ہے ان کی یادیں ہیں جو مجھے بہت تر و تازہ رکھتی ہیں اور مجھے کچھ نہ کچھ لکھنے پر مجبور کرتی ہیں لکھتے رہنے پر مجبور کرتی ہیں تو انہوں نے بہت کچھ دیا مطرو اور ہریانہ اردو اکیڈمی اور سرکار کی عور سے تقریباً دو سال پہلے ان کو فخرِ ہریانہ کا جو سروچ سممان ہے ہمارا وہ دیا گیا اس سے نوازا گیا اور وہ بھی انہوں نے سممان اتنی ونمبرتہ کے ساتھ شالینتہ کے ساتھ سویکار کر لیا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ مثالیں نہیں ملتی ہمارے آس پاس کے معاشرے میں ایسی شخصیت جب بھی جاتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے آئیے ان کو کچھ ان کے شعروں کے مادیم سے ہی یاد کریں کہ مجبوری لاچاری لکھ کہ مجبوری لاچاری لکھ لکھ روداد ہماری لکھ اور سوچ جو ہلکی ہے تو کیا کہ سوچ جو ہلکی ہے تو کیا گزلیں بھاری بھاری لکھ اور چاند کی خصلت میں یا رب کہ چاند کی خصلت میں یا رب کچھ تو دنیا داری لکھ دنیا داری سے یہ بہت پرے تھے ان چیزوں سے بہت دور تھے اور کئی بار یہ زندگی میں حالانکہ اپنے بیٹی کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو پورا اس بات کا وشواس رہتا تھا یقین رہتا تھا کہ میں بڑے سیف ہاتھوں میں ہوں اور بچے میری اتنی خدمت کر رہے ہیں پھر بھی کبھی نہ کبھی ایسا جو لکھنے والا ہے جو شاعر ہے جو اپنی کلم کا جو ایک پرکار سے استعمال کر کے اپنے جذبات کو ایک شکل دیتا ہے اس کے مند میں کہیں نہ کہیں اکیلہ پن جو ہے وہ گھر کر جاتا ہے ان کی بھی ایک غزل کے کچھ شیر ہیں کہ عمر بھر حسینوں کے جھرمٹوں میں کھیلی ہے کہ عمر بھر حسینوں کے جھرمٹوں میں کھیلی ہے عمر کی ڈھلانوں پر زندگیہ کھیلی ہے عمر کی ڈھلانوں پر زندگی اکیلی ہے وجہ فخر ہے مجھ کو یہ ذرا سا رشتہ بھی کہ وجہ فخر ہے مجھ کو یہ ذرا سا رشتہ بھی ورنہ اس زمانے میں کون کس کا بینی ہے تو یہ جو الفاظ کا جو استعمال ہے انہوں نے ان کے خوبصورت کی اس بات میں بھی تھی کہ انہوں نے جو عام فہم استعمال کے جو لفظ ہے ان کو عدب کی دنیا میں بڑے تیزیب کے ساتھ ان کو پیش کیا اور ان کی ایک پرکار سے حوصلہ فضائی الفاظ کی بھی کی کہ تم لوگوں کے لیے عدب کی دنیا میں بقاعدہ وہی جگہ ہے وہی احترام والی جگہ ہے جس احترام کے تم لوگ قابل ہو اور مطر بھاشا پر ان کی پکڑ اور شیلی پر ان کی پکڑ یہ بہت خوبصورت باتیں تھیں اور زندگی جو ہے اس طرح سے کٹ جائے اتنی عادر سمان کے ساتھ اور اتنی شائسکی کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کی سب سے بڑی دین جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک اتنی والیوم کی کتاب ہے جس کا آپ اندازہ لگائی ہے اس کی شکل دیکھ کے کتاب کا روپ دیکھ کر کی کتنی زیادہ مشکت انہوں نے اپنی عمر کے اس دور میں بھی کی تھی یہ گرنت مطرو یہ ہریانہ کے سورن جہنتی افسر پر سماروں پر یہ شائع کیا گیا تھا اور اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کمپائل کیا پیش کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایسی نایاب شخصیت کو ایسے مہان شائر اور بہت بہترین انسان کو خیرازی عقیدت پیش کرنا یہ بڑا فخر اس میں محسوس ہوتا ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کچھ سال اور جیتے تو زیادہ اچھا عدب اور بھی دے سکتے تھے بہت کچھ دے سکتے تھے کہ اس آدمی کے پاس عدب کی دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا پھر بھی جو ان سے ملا ہے وہ بھی اپنے آپ میں اتنا زیادہ ہے اتنا بہت کچھ ہے کہ اس پر بھی ہمیں فخر بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو بہتر اور زیادہ ذہین انسان سمجھتے ہیں شکریہ